اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زلہ تھرپارکر میں ایک بزرگ مستری صوفی برکت تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے ایک دن ان کے پاس ایک مرزائی آیا اور آتے ہی اس نے مرزا قادیانی کو نبی ماننے اور سچا نبی ہونے پر یقین رکھنے اور پھر اس کے دین میں مستری صاحب کو داخل کرنے کی تبلیغ کرنا شروع کر گئی مستری صاحب اس وقت بیٹھے اپنے ہاتھ سے بنائی ایک کنھاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف تھے مرزائی جب تک بولتا رہا یہ کنھاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف رہے جب دھار خوب تیز ہو گئی تو یک دم اٹھے اور کنھاڑی اس مرزائی کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ کہو مرزا قادیانی بے ایمان اور جھوٹا اور ایسا ویسا تھا مستری صاحب نے جیسے جیسے کہا مرزائی ویسے ہی بولتا رہا گویا مستری صاحب نے اس مرزائی سے اقرار کروا لیا جب مستری صاحب مطمئن ہو گئے تو کنھاڑی اس مرزائی کے ہاتھوں میں تھما کر کہنے لگے اب یہی کنھاڑی میری گردن پر رکھو اور مجھ سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرو اللہ کی قسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستاقی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوستو اگر یہ چھوٹی سی تحریم سن کر آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ گئی ہے یا ایمان تازہ ہو گیا ہے تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ